اوکیپیشنل ہیلتھ اوکیپیشنل ہیلتھ کیا ہوتی ہے ہیلتھ کی ڈیفنیشن آپ نے پڑھی ہوگی کمپلیٹ فیزیکل مینٹل سوشل ویل بینگ اور اس میں کوئی ڈیزیز اور انفرمیٹی نہ ہو تو اس کو ہیلتھ کہتے ہیں تو اب یہ اوکیپیشنل ہیلتھ کیا ہوگی جہاں پہ وہ انسان کام کر رہا ہے ورکر کام کر رہا ہے وہاں پہ اس کی جو ہیلتھ ہے اس اوکیپیشن میں وہ منٹین ہو اس کو کسی قسم کی بیماری نہ ہو تو اس کو ہم اوکیپیشنل ہیلتھ کہتے ہیں اگر اس کی ڈیفنیشن ہم دیکھیں تو فرس پیرگراف میں ہمیں ملے گی کہ کیا ہوتی ہے کہ ہائیسٹ ڈگری آف فیزیکل مینٹل سوشل ویل بینگ آف ورکرز ان آل اوکیپیشن کہ ورکرز کسی بھی اوکیپیشن میں کام کر رہے ہیں کہیں بھی ان کا کام ہے کاروبار ہے وہ کہیں بھی جوب کر رہے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں کسی بھی اوکیپیشن میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ کیا ہو کہ ان کی ویل بینگ اچھیو ہوئی ہو ٹھیک ہے کونسی ویل بینگ فیزیکل ویل بینگ سوشل ویل بینگ اور منٹل ویل بینگ ان کو کسی قسم کی فیزیکل بیماری نہ ہو ٹھیک ہے منٹلی کوئی بیماری نہ ہو وہ سٹریس نہ لے وہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو سوشل ویل بینگ ملے اس کا سوشل انوارمنٹ بھی اچھا ہو لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ویل بینگ مل جائے اس ویل بینگ کی جو ہائیس ڈگری ہے نا سب سے ٹاپ والی ڈگری ہے وہ اس کو ملے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اوکیپیشنل ہیلتھ تو اوکیپیشنل ہیلتھ کیا ہوتی ہے ہائیس ڈگری آف فیزیکل مینٹل سوشل ویل بینگ آف تا ورکرز in all اوکیپیشنز ٹھیک ہے کسی بھی اوکیپیشنل میں وہ کام کر رہا ہے اس کی جو فیزیکل سوشل اور مینٹل ویل بینگ ہے نا اس کی ہائیس ڈگری اگر اس کو ملتی ہے نا تو that is اوکیپیشنل ہیلتھ اب یہ ہمارے پاس اوکیپیشنل ہیلتھ جو ہے نا it is a dynamic equilibrium جس میں کیا ہوتا ہے کہ اکولیبریم ہوتا ہے توازن ہم کہہ سکتے ہیں بیلنس ہوتا ہے کس کے درمیان میں وہ جو ورکر ہوتا ہے اور اس کا جو اوکیپیشنل انوارمنٹ ہوتا ہے جس میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اگر اس ورکر اور اس اوکیپیشنل انوارمنٹ جس میں وہ کام کر رہا ہے اس کے درمیان میں اگر ڈائنمک اکولیبریم ہونا تو that is اوکیپیشنل ہیلتھ اگر اس کو دوسری سنس میں ہم لیں پھر ہم دیکھیں گے کہ پریونٹیو میڈیسن اور اوکیپیشنل ہیلتھ میں کیا ڈیفرنس ہے یہ سیکنڈ پیرگراف میں ان کو نظر آ رہا ہوگا تو انہوں نے سب سے پہلے والی جو لائن لکھی ہوئی ہے اس چیپٹر کی وہ وہی لکھی ہوئی ہے اوکیپیشنل ہیلتھ is essentially پریونٹیو میڈیسن کہ یہ پریونٹیو میڈیسن ہوتی ہے ایسی میڈیسن جس میں ہم کیا پڑھتے ہیں ہم پریونٹیو پڑھتے ہیں کس کی پریونٹیو پڑھتے ہیں کس کی پڑھیں گے ہم پریونٹیو پڑھیں گے کہ وہ جو رسک فیکٹرز پریزنٹ ہیں اس میں ہی ہم اس کی پریونٹیو کر لیں تاکہ وہ ہو ہی نہ مطلب وہ ڈیزیز ہو ہی نہ تو اوپر سب سے پہلے لکھا ہوئے کہ پریونٹیو 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 کیوں اور سے بیٹر کیا ہے پریونٹیو پریونٹیو کر لو احتیاط کر لو تاکہ آپ کو بعد میں ٹریٹمنٹ نہ کرنا پڑھے تو یہ جو اوکیپیشنل ہیلتھ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے پریونٹیو میڈیسن پہلے پہلا ان کا ایم کیا ہوتا ہے ان کا ٹارگیٹ اور گول کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا پریونٹیو پریونٹیو کرنی ہے ٹھیک ہے ڈیزیز نہ ہو اس کی پریونٹیو کرنی ہے اور دوسرا کیا ہے کہ مینٹیننس آف تا ہائیس ڈگری آف فیزیکل مینٹل سوشل بیل بینگ آف ورکرز ان آل اکیپیشن ٹھیک ہے یہ وہی اکیپیشنل ہیلتھ کی ڈیفنیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگئی کہ ان دونوں کے سیم ایمز ہیں ٹھیک ہے پریونٹیو 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 آف ڈیزیز آف ہائیس ڈگری آف فیزیکل مینٹل آف ورکرز ان آل اکیپیشن ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ایک ٹرم نظر آ رہی ہوگی ایڈگونومکس ٹھیک ہے ایڈگونومکس کیا ہوتا ہے ایڈگوز کا مطلب ہوتا ہے ایڈگوز کا مطلب ہوتا ہے ورک ٹھیک ہے اور نوموس کا مطلب ہوتا ہے گریک میں لاؤ ورک لاؤ مطلب یہ کہ جو مین ہے جو ورکر ہے جہاں پہ وہ اکیپیشن جس کام جس کاروبار وہ کر رہے ہیں جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں اکیپیشن انوائرمنٹ میں اس کے درمیان میں دینیمی کے کلیر برمو مطلب یہ ہو کہ وہ اپنے جوب کے ساتھ فٹ ہو ٹھیک ہے اسے وہ جوب دی جائے جہاں پہ وہ ایزیلی کام کر سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اس کو آگئی ایزدما کا پیشنٹ ہے وہ ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے ہم ایسی انڈسٹری میں ڈال دیں جہاں پہ لنگز کی بہت زیادہ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے فور ایزمپل جو ہے کوئی بھی کول مائننگ میں ہم اس کو ڈال دیں تو اس کی وجہ سے اور اس کی لنگز حراب ہو جائیں ٹھیک ہے پہلے ہی وہ بچارہ ایزدما سے آیا ہو ہے اور ہم اس کو پکڑ کے اس انڈسٹری میں ڈال دیں تو اس کے لنگز کا تو اور بڑا حال ہو جائے گا تو ہم نے ایرگونومکس میں کیا سٹڈی کرنی ہوتی ہے کہ جو مین ہے اس کا جو انوارمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ کیا کرے وہ اپنی جوب کے ساتھ فٹ ہو جائے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہو ورش بڑھ ورش بڑھ ہم نے کچھ فڈ لئیے تھے جس میں ہائلائٹ ہوئے گئے ہمارے پر نمبر برن پڑھ ہیٹ ٹھیک ہے سیکن پہ ہمارے پاس لائٹ ہے تھرڈ پہ نوائز ہے فورت پہ وائبریشن ہے ففت پہ یووی ریڈیشن سکت پہ آئینائزنگ ریڈیشن سب سے پہلے ہیٹ ایزرگ یہ و حیرت شکل ہوتی ہیں وہ ہیٹ ہوتی ھائٹ اس میں ہمارے پاس برنس tendencies ہیٹ ہیٹ یہ بھی نوری آیا ہے ہے افیکٹس ہوتے ہیں انڈریکٹ افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں انڈریکٹ افیکٹس یہ ہو سکتے ہیں ہیٹ کے کہ ڈیکریز ایفیشنسی انکریز فٹیگ ٹھیک ہے اور ایک ایکسیڈنٹ ریٹس ٹھیک ہے کہ اوبیسلی کیا ہوگا کہ وہ کتنی دیر تک جو ہے وہ کام کر رہا ہے گھڑوی میں ٹھیک ہے نا تو اس کے کام کی ایفیشنسی کام ہو جائے گی ایفیشنسی کام ہو جائے گی وہ تھک چاہے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے نا problems آئیں گے indirectly to heat ٹھیک ہے تو heat کتنی ہونی چاہیے ایک پرزن کے لیے کام کرنے کے لیے جو ہے وہ comfort zone ہونی چاہیے 20 to 27 degrees Celsius ٹھیک ہے اس سے کام اگر ہوگی تو وہ cold کی طرف چلے جائے گا اور اس سے زیادہ ہو جائے گی تو وہ heat کی طرف چلے جائے گا تو اس کی وجہ سے اس کو problems آئیں گی اس کے بعد انہوں نے heat کے بعد جو ہے نا health effects of cold بتائیں ہیں obviously cold temperature کا ایک تو ہم نے پڑا ہوئے نا کہ frost bite ہو جاتی ہے جو ہمارے پاس vasoconstriction کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس chill blains ہیں chill blains کیا ہوتے ہیں کہ اس میں inflammation ہو جاتی ہے جو بھی cold کو exposure ہونا تو اس کی وجہ سے inflammation ہو جاتی ہے اور ہاتھ جو ہے وہ لال لال ہونا شروع جاتا ہے انگنیاں مگرہ ٹھیک ہے اس کو chill blains کہتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے erythro sinuses اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں reddish ایریthro مطلب reddish type اور sinuses reddish blue color ہو جاتا ہے skin کا ٹھیک ہے اس میں swelling وغیرہ اور اسی طرح heat جو ہے cold کے effects آتے ہیں اس کے علاوہ immersion foot یہ بھی اگر cold کو exposure ہونا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ tissue damage start ہو جاتا ہے اور مطلب foot کے اوپر نا اور اس طرح کے وہ parents آتی ہے اگر prolonged ہمارے پاس cold یا wet conditions کو exposure ہو ٹھیک ہے تو یہ سارے cold کے ہمارے پاس health effects تھے پھر ہمارے پاس light آ جاتی ہے اگر light proper نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے acute effects کیا ہوں گے obviously مطلب اگر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو اگر ہم بیٹھ کے اگر light کم میں ہم اگر زیادہ دیر کام کریں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہنکھوں میں درد شروع ہوجاتی ہے آئی strain ہوتا ہے headache ہوتی ہے ٹھیک ہے آئی pain ہوتی ہے lacrimation ہوتی ہے congestion ہوجاتی ہے cornea gate گر ٹھیک ہے اور آئی fatigue ہوجاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر chronic effects دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے minors nystigmas ہو جاتا ہے minors nystigmas کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ جو mines میں لوگ کام کرتے ہیں ان کی جو آئیس کی مومنٹس ہوتی ہیں وہ ہمارے پر rapid involuntary مومنٹس سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس کو ہم minors nystigmas کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے فردہ problems بھی آتے ہیں like photophobia ہو سکتا ہے یا فردہ ہمارے پاس ان کو problems آتی ہیں آئیس کی یہ ہو گئی کہ ہمارے پاس جو light اگر کم ہو تو اس کے cute اور chronic effects کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہوتا ہے کہ اگر light بہت زیادہ ہو excessive brightness ہو یا glare ہو ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا obviously اگر آپ دیکھیں تو اگر تھوڑی دیکھ کے لئے بھی آپ زیادہ brightness ہوئے کام کریں brightness کی طرف دیکھیں light کی طرف دیکھیں تو کیا ہوگا آپ کو discomfort ہوگا انوائنس ہوگی visual fatigue ہو جائے گی ٹھیک ہے اور کیا ہو سکتا ہے blurring of vision آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے next ہمارے پاس noise آ جاتا ہے اب اس کے two types of effects ہوتے ہیں ایک auditory effects ہوتے ہیں اور ایک non auditory effects ہوتے ہیں auditory effects میں کیا ہوتا ہے hearing loss ہوتا ہے temporary بھی ہو سکتا ہے اور permanent بھی hearing loss ہو سکتا ہے مطلب زیادہ دیر تک noise کا exposure ہو بہت زیادہ noise ہو تو اس کے جاتے سے کیا ہو سکتا ہے temporary یا permanent hearing loss ہو جاتا ہے تو یہ auditory effects ہوتے ہیں اور non auditory کیا ہوں گے obviously یہ آپ experience کرتے ہو زیادہ دیر کے لئے noise ہو تو آپ کیا ہوتا ہے آپ کو آپ تھک جاتے ہو fatigue ہو جاتی ہے nervousness ہو جاتی ہے اور interference with the communication by speech ہوتی ہے decreased efficiency and annoyance ہوتی ہے غصہ آنا شروع جاتا ہے اتنا شور ہو اگر تو depend کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا noise ہو ہے تھوڑی دیر کے لئے تو اس کے effects آنا شروع ہو جائیں گے نہیں ٹھیک ہے کیا audit depend کرتا ہے کہ intensity of noise کیا ہے اور frequency range کیا ہے noise کی ٹھیک ہے اور کتنی دیر کے لئے آپ noise سن رہے ہو ٹھیک ہے duration of exposure ٹھیک ہے اگر آپ ایک دو منٹ کے لئے سن رہے ہو noise تو اس سے اتنے effects نہیں آئیں گے اگر duration of exposure مطلب 8-8 گھنٹے اگر آپ کو noise بردارس کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے جو problems آئیں گے vibrations کے اگر بات کریں تو hammers اور drills use کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پر vibrations ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے vibrations کی وجہ سے hands and arms جو ہیں وہ effect ہوتے ہیں drills use کرتے ہیں hands and arms تو وہ effect ہوتے ہیں زیادہ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ دیکھلے vibration ہوتی ہیں تو fingers کے اندر کیا ہوتا ہے جو blood vessels ہوتی ہیں وہ spasm کی طرف جانا شروع جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں white fingers دیکھیں تو اگر آپ کو یہ آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھیں white fingers due to vibration ٹھیک ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ زیادہ دیکھ لے vibrations کے materials use کرتے ہیں تو ان کی جو fingers کی blood vessels ہوتی ہیں وہ ان کی spasticity ہو جاتے ہیں اس کی جیسے white fingers چھو ہوتی ہیں اس کے علاوہ injuries to joints of hands elbows and shoulders ہو سکتے ہیں تو یہ بائی بائی میں پوچھ سکتے ہیں white finger syndrome کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے اس کے بعد UV radiation ہیں UV radiation سب سے زیادہ جو welding کر رہے ہوتے ہیں arc welding اگر گوگل پر سرچ کریں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا اس کو کہ جو welding لوگ کر رہے ہوتے ہیں metals کو ایک ساتھ join کرنے کے لیے welding کرتے ہیں تو اس میں UV radiation کی effect آتے ہیں جس میں ہمارے پاس کیا effect ہوتا ہے obviously ویسے تو انہوں نے equipments پہنے ہوتے ہیں لیکن effect کر سکتا ہے وہ eyes کو ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر تنی زیادہ UV rays نکل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے سے intense conjunctivitis ہو سکتا ہے keratitis ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب conjunctiva کی بھی inflammation ہو جائے گی کورنیا کی بھی inflammation ہو سکتی ہے اس کو ہم welders flash کہتے ہیں اس میں symptoms کے آئیں گے obviously redness of eyes pain ٹھیک ہے اور تھوڑی دیکھ کے لئے یہ مارے پر few days کے بعد اس سے پیر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پر اتنی زیادہ vision پر effect نہیں آتا ٹھیک ہے تو UV radiation بھی ہمارے پر physical agents میں آتے ہیں physical agents میں ionizing radiation ٹھیک ہے وہ بھی ہو سکتی ہیں for example x-rays ہیں یا radioactive isotopes ہیں ٹھیک ہے for example cobalt 60 and phosphorus 32 ٹھیک ہے تو ہمارے پر زیادہ تر جو tissues effect ہوتے ہیں وہ bone marrow ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے bone marrow کے problems آئیں گے جس کی وجہ سے leukemia ہو سکتا ہے cancer ہو سکتا ہے ٹھیک ہے malformations ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے sterility ہو سکتی ہے اور death بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر physical agents تھے physical hazards میں ہم نے heat and cold پڑا heat میں ہم نے direct heat کے effects پڑے اور indirect دیکھے اور cold کے ہم نے کچھ چیزیں ایک دو پڑی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے light اگر زیادہ ہو پھر کیا effects ہوتے ہیں light اگر کم ہو پھر کیا ہوتا ہے noise اگر زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے کیا effects آتے ہیں اس کے لئے vibration میں ہم نے white finger syndrome یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس UV radiation میں ہم نے welding arc جو ہے اس کے جو eyes کیوں پر effects ہوتے ہیں اس کے effects دیکھنے ہیں اور ionizing radiation میں ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی ایکس ریز وغیرہ یہ جو ریز ہوتی ہیں ان کے بدأسے bone marrow effect ہوتی ہے اور cancer جو کرے ہو سکتے ہیں then ہمارے پاس chemical hazard ہوتے ہیں اس میں ہم نے local action دیکھنا ہوتا ہے اور پھر ہم نے inhalation اور پھر ingestion تو locally chemicals اپلائے ہو تو اس کے وجہ سے کیا effect آتا ہے اگر inhale کریں تو پھر کیا effect آتے ہیں اور ingest کریں تو پھر chemicals کے کیا effect آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم locally actions دیکھیں تو اگر locally apply کیا جائے skin کے اوپر chemicals کو تو اس کے جیسے dermiditis ہو سکتا ہے exema ہو سکتا ہے cancer بھی ہو سکتا ہے primary detection کی skin cancers ہو سکتے ہیں allergies ہو سکتے ہیں اس کے لابہ inhalation کی بات کی جائے تو اس میں dust ہو سکتے ہیں metals and their compounds ہو سکتے ہیں اس کے لابہ inhalation میں solvents vapors fumes mist وغیرہ آسکتے ہیں اس کو occupational diseases میں دیکھیں گے لیکن inhalation میں سب سے پہلے dust آتی ہیں یہ ہمارے پاس ہوتی ہے dust کیا ہوتی ہے solid particles جب چھوٹے چھوٹے pieces میں divided particles ہوں 0.52 0.1 to 150 microns کے اس کو dust کہتے ہیں اور یہ atmosphere میں کب آتی ہے grinding کے رشنگ گرائنڈنگ ٹھیک ہے لوڈنگ انلوڈنگ اب جسٹ ہوتی ہیں وہ بہت سی انڈرسٹری میں بنتی ہیں فار ایس مائنز کے اندر ٹھیک ہے جو مائننگ کرتے ہیں لوگ وہاں پہ دست آتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے فاؤنڈری ٹھیک جیسے نمک کی کان ہوتی ہے پتھر کی کان ہوتی ہے اس میں پتھر نکال ہے اس پتھر ہے یہ تو آپ کو پتھر ہی ہے کہ مٹی کے پتھر ہم سے نکال دیں ٹیک سٹون ورکنگ انڈسٹری یہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں سے دست آتی ہے اس کی وجہ سے انہیلیشن ہو سکتے ہیں ان ارگانک ہو سکتے ان ارگانک ڈسٹ میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں ہم سارے پڑھیں گے ڈسٹ انشاءاللہ نیوموکونیوس کا چپ پڑھیں گے نا دوسر میں لیکن ان ارگانک ارگانک ڈسٹ ہوتی ان ارگانک میں کول آجاتا ہے اس پس ڈسٹ آجاتا سلک آجاتا مائک آجاتا سب کی ڈسٹ ہوتی ہیں اور ان کی چیزیں آجاتی ہیں آجاتی ہیں آجاتا ہوتی ہیں مطلب کہ آجاتا سے ڈیزول ہو جاتی ہیں آجاتا سسٹ سرکولیشن میں جا سکتی ہیں اور وہاں سے بلد میٹابولزم کے تیو لیمینیت ہو جاتی ہیں لیکن ان سولی ان سولیبل ڈسٹ ہوتی ہیں وہ زیادہ تر نیوم کون 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 سی ہوتی سلی کون 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 سی ہوتی ہوتی پھر آ جاتی ہیں گیس گیس ہمارے پاس ہوتی ہیں اور دوسری ہمارے پاس چار ترنگ کی گیس ہوتی ہیں کون کون سی 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 ہوتی ہیں این ایس تی گیس ہوتی ہیں اور ایریٹیٹنگ گیس ہوتی ہیں سب سے پہلے سی پہلے آجتی ہیں جس میں آکسیجن اور ہائیڈروجن سی ہیں اس کے بعد اس فکزی ایٹنگ میں آپ کو پتہ کہ اس فکزی ہم نے پڑی تھی جس میں سلفر ڈائیوکس کاربن گیس ہوتی ہیں اس میں امونی آجات ہے اور سلفر ڈائیوکس آجات ہے اس کے بعد یہ نے بتایا کہ کاربن مونو اکس پلانٹس میں کوئلے جو کاربن مونو اکس ہوتا ہے اس کے لابعہ جو سٹیل انڈسٹری ہوتی ہے وہاں پہ بھی گیس چار طرق ہم نے پڑ لی بریلیم کیاڈمیم کوبالٹ مینگنیز مینگنیز اور مرکری فوسفورس جتنے بھی میٹلز ہیں وہ سب اس میں آجاتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے میٹلز کے ایکس پوئیر کتنی دیکھ ہے دیویشن آف ایکس پوئیر کیا دوز کنس سنٹریشن کتنی ہے ٹھیک ہے ہم نے پڑھا انجیسٹ ہم کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے آرسینک جو ہوتا ہے ویل وارٹرز میں سے انجیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور لیڈ وغیرہ ساری فوڈ وغیرہ میں بھی تھوڑے منورٹی اماؤنٹس میں آجاتے ہیں ہمارے پاس کیمیکل ایجنٹس ہو جاتے ہیں سارے کیمیکل ایجنٹس نے سب سے پہلے کلاسیفائی کیا لوکل ایکشن والے اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے انہیلیشن والے ہوتے ہیں انہیلیشن کو ہم نے فردر کلاسیفائی کیا انٹو ڈسٹ پڑی ہیں اور کہاں پہ ہوتی ہیں اس کے لئے گیسیز ہم نے پڑی ہیں چار طرح کی اس کے بعد میٹل زندے کمپاؤنٹس پڑی ہیں اور انجیشن میں ہم نے دیکھا کہ کچھ کیمیکل ہم انجیسٹ کر سکتے ہیں پھر والوجیکل فیکٹرز آ جاتے ہیں حیزرز آ جاتے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ بیکٹیریا وائرسز فنجائے پیرسائیٹس انسیکٹس کو اگر ہمارے ایکسپوزر ہو تو اس کی جیس اوکیپیشنل کام کر رہے ہوتے ہیں ہیر وول ہائیڈز ٹھیک ہے اور ایکرکلچرل ورکرز زیادہ تر بائیلوجیکل ہیزرز کو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایکرکلچرل جو ہوتے ہیں وہ مطلب ان کا ایکسپوئیر ہوتا ہے ان اینیمال وغیرہ کے ساتھ بیکٹیریا وہاں سے ٹرانسیٹ ہو کے آ سکتے ہیں ان کے اندر ٹھیک ہے ہم نے زون ڈیزیز پر ہی تھی نا وہ ساری اس میں آ جائیں گی اس کے ایرگلچرل ورکرز میں تو بائیلوجیکل ہیزرز ہو گئے اس کے بعد میکینیکل ہیزرز کیا ہو سکتے ہیں اوپیسلی وہی مشین اگر حراب ہوں وہاں پر مشینری صحیح نا ہو پروپرلی مووونگ پارٹس میکینیکل ہیزرز آ سکتے ہیں سائیکو سوشل ہیزرز کیا ہو سکتے ہیں کہ مطلب وہی سٹریس ہو گیا اس کو بندے کو بہت زیادہ سٹریس ہے برن اوٹ ہے بورڈم ہے اپنے کام سے اتنا مشکل کام ہے تو فرسٹیشن ہو سکتی ہے لیک جو سٹیسفیکشن ہوگی سیکیورٹی ہوگی پور ہیومن ریلیشن شپ ہوں گے گھر آکے بیوی سے لڑنا شروع کر دے گصہ میں ہر وقت ہوگا اموشنل ٹینشن ہوگی اس کو سائیکو سوشل ہوتی سائیکو سوشل ان بیہیوریل چینڈیز ہوتی ہے جو فرسٹ ٹائپ ہمارے سائیکولوجیکل ان بیہیوریل چینڈیز اس میں وہی ہوں گی اگریسیون انزائیٹی ڈیپریشن الکوہولیزم ڈرگز بھی نہ شروع کر دے گا الکوہولی شروع کر دے گا سکھنیس ٹھیک ہے ایپسنٹیزم ٹھیک ہے یہ ساری پرابلمز اس کے اندر آئیں گی بیہیوریل سائینسز ہم نے ان کو پڑھا ہوا ہے اس کے بعد سائیکو سومیٹیکل ہیلتھ میں کیا ہوگا کہ اس کو تھکن ہوگی تو ہمیں بھی ہوتا رہتا ہے فٹیگ ہو جاتی ہے ہیر ڈیک ٹھیک ہے پین ان شولڈرز نیک ان بیک ٹھیک ہے اس کو پیپٹیکل سر ہو سکتا ہے ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے ہارڈ ڈیزیز ہو سکتی ہے ریپی ٹیجن تو یہ ہمارے پر سائیکو سومیٹیکل ہیلتھ ہوتی ہے کہ اس کی باڈی کے افیکٹ آ رہا ہے اور سائیکولوجیکل بیہیویل چینجز میں اوبرال اس کی جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے اس کے اوپر چینجز آتی ہیں سو تس وز آل ایباوٹ دوکیپیشنل ہیزرز جس میں ہم نے فیزیکل ہیزرز پڑھے ٹھیک ہے پھر ہم نے جو ہے کیمیکل ہیزرز دیکھے اس کے بعد ہم نے بائلوجیکل ہیزرز دیکھے اس کے بعد ہم نے جو ہے میکینیکل ہیزرز دیکھے اس کے بعد ہم نے سائیکولوجیکل سائیکو سوشل ہیزرز دیکھے